سلاللہ سلاللہ دیکھونے سلاللہ علیہ وسلم میں ایک محتوی پھر آپ کو خوش آمدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث باق جو بخاری شریف میں موجود ہے آپ کی حضرت میں پیش کرتے ہیں اب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رابی کہتے ہیں کہ رضو اللہ علیہ السلام نے ان دو علیہ السلام کا اشارہ فرمائے اور ان دو علیہ السلام کا اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں پا یہ حضور علیہ السلام نے ایک ایسی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو اس سے پہلے کسی اور نیکی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت نہیں بیان فرمائی اسلام نے یتیم کی کفالت پر بہت ضرور دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہے تو اس کی کفالت کرنی چاہی اس کے مال کی حفاظت کرنی چاہی اس کو وہ تمام چیزیں پھراہم کرنی چاہیے جو اس کے پالت کی موجود کی میں اس سے دی جانی چاہیے تھی اور اس کی مال کی حفاظت میں اللہ رب زلجلال نے اتنا زور دیا ہے کہ قرآن وجید فرقان عمیر میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یتیم کی کفالت کا ذکر فرمائے اور جو شخص یتیم کے مال میں خیانت کرے اس پر بہت وعید فرمائی ہے یہ اللہ رب زلجلال کا حکم ہے کہ یتیم کی کفالت کی جائے اس کے مال کی حفاظت کی جائے اور یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہیں اور کسی شخص نے اس کی کفالت کی ہے تو جب تک وہ بلوغت کو نہیں پہنچتا تو اس شخص پر یعنی کفالت کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اس کے مال کی حفاظت کرے اور جب وہ پختہ عمر کو پہنچ جائے تو پھر یہ ضروری ہے کہ سارا کا سارا مان وہ اس یتیم کے حوالے کر دے اور اللہ رب زلجلال سے یہ توفید مانگے کہ وہ صحیح طرح انصاف کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک کرے یتیمی یہ ایک اللہ رب زلجلال کی طرف سے ایک آزمائش ہے بلکہ اگر دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک نعمت بھی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچہ ہے وہ سب سے زیادہ اپنی ماں سے قریب ہوتا ہے اپنی ماں کے بعد اپنے باپ سے قریب ہوتا ہے تو ماں باپ کا ہونا دونوں کا ہونا ایک بچے کے لئے ضروری ہے اگر کسی ایک کی بھی سرپرستی نہ ہو تو بچے کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے اب یہ کیفیت کہ جس کے ماں باپ ہی نہ ہو یا جس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک نہ ہو تو اس کی تربیت میں اس طرح کمی رہ جاتی ہے کہ بہت ساری باتیں جو بندہ اپنے باپ سے ہی سیکھ سکتا ہے وہ اندھ ہی کہہ سکتا اور اپنے ڈل کے اندر ہی رکھتا ہے اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں بہت چگہ یتیم خانے بھی بنے ہوئے ہیں یہ ویسے اسلامی نظام نہیں ہے کہ یتیم خانے بنے جائیں مگر کیونکہ اس معاشرے کی ضرورت ہے یتیم کو کوئی رکھنا نہیں چاہتا یتیم کو پوچھ سمجھتے ہیں اس وجہ سے ہمارے ہاں یتیم خانے بنے ہوئے ہیں میرا بھی بہت زیادہ جانا ہوا جو ویسے اس یتیم خانے بنائے ہوئے ہیں آغوش کے نام سے اور دیگر ناموں سے تو وہاں میں نے جا کر دیکھا کہ بچوں کے چیروں پر جو حسرت ہوتی ہے بچوں کے چیروں پر جو ایک کیفیت ہوتی ہے وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس کے سینے میں اللہ نے دن دیا ہو جس کو اللہ نے احساس دیا ہو یتیم کا اور اللہ رب جلال جس پر خاص فضل فرمان یتیمی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اور جس بچے کے والدین اس دنیا سے قصد ہو جائیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس کو اس طرح سمجھائیں کہ بیٹا تمہیں فطر کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ بھی حالت یتیمی میں تھے آپ کے واند محترم بھی نہیں تھے تو تمہیں بھی اللہ رب جلال نے اس آزمائش میں رکھا ہے تمہیں حوصلہ رکھنا چاہیے اور یہ بھی میرے دیکھنے میں آیا ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ جو شخص اپنی زندگی کی ابتدا مشکلات میں گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑی کامیہ بھی عطا فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایسی خدادات صلاحیتیں عطا فرما دیتا ہے وہ ملکہ عطا فرما دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں اچھا دیتا ہے وہ بڑے بڑے کام کر لیتا ہے کیونکہ مشکلات میں رہنا سکھ لیتا ہے اسی وجہ سے ہمیں یہ چاہیے اگر ہمارا تو قریبی ایسا ہے کہ جو یتیم ہو گیا ہے تو اس کی کفالت کریں اس کے مال کے حفاظت کریں اس کو ہر وہ چیز پروائیڈ کریں جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کو ہر وہ چیز دیں کہ جو آپ پسند کرتے ہیں اگر ہماری کیفیت ایسی ہو جائے گی اور ہم بھی یتیموں کی کفالت کرنے والے ہو جائیں گے تو پھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ برشاد پروائے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو ملیاں ہیں بلکل قریب قریب ہوں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برب کا بھی سریعہ ہے اللہ رب زنجلال ہم سب کو اس نیک عمل پر استقامت عطا فرمائے اور یتیموں کی کفالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم